السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بریکن نیوز میں آج کے دن تمام لوگوں کے لیے انتہائی امپورٹن نیوز آ چکی ہے خاص طور پر وہ تمام غیر ملکی جو کہ سعودی عربیہ کے اندر مقیم ہیں اکامہ ہلڈر افراد ہیں کمپنی کو چلا رہے ہیں یا پھر کسی کمپنی کے اندر ورکر حضرات ہیں ان کے لیے انتہائی بڑی بریکن نیوز آ چکی ہے اور بہت ہی امپورٹن نیوز آ تمام لوگوں کے لیے آ چکی ہے وہ تمام لوگ جو کہ انین ہیں پاکستان نہیں ہے بنگلہ دیشی ہیں یا پھر کسی بھی ملک سے وہاں پہ موجود ہیں تو ان کے لیے یہ خبر بہت زیادہ اہم ہے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی طور پر دیکھیں سعودی حکومت کی جانب سے شاہی فرمان کے مطابق ایک بار پھر سے قانون کے بارے میں بتا دیا گیا ہے اور تین سے چار بڑی بریکن نیوز سعودی حکومت کی جانب سے پھر سے بتا دی گئی ہے تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی طور پر دیکھیں تاکہ آپ کو تمام ڈیٹیل کی سمجھ اجاز کے اور اگر اس چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک بھی اس کو لازمی طور پر شیئر کر دے کاروباری قانون کی خلاف ورزیاں کونسی ہے جرمانیں کتنے ہوں گے آج کے دن بڑی نیوز سے آگاہ کیا گیا ہے سعودی وزارت تجارت نے کاروباری قانون کی خلاف ورزیوں اور جرمانوں کا چار جاری کر دیا ہے جو کہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں وزیر تجارت ماجد القسبی نے جرمانوں کی منظوری دے دی ہے اور سعودی عرب کے اندر جو بھی خلاف ورزی کرتا ہوا پکڑا گیا سعودی عربیہ سے بلیک لسٹ کر کے نکال دیا جائے گا اس کے علاوہ اگر ابشر کے ذریعے پاسپورٹ کی نکل معلومات نہ ہونے پر کیا کریں تو آج کے دن سعودی عرب میں سفری پبندیوں کے خاتمے کے بعد لوگوں کی بڑی تداز سفر کرنا چاہتی ہے اس حوالے سے لوگ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات سے مختلف سوالات پوچھ رہے ہیں ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر دریافت کیا ہے کہ پاسپورٹ کی نکل معلوم کے لیے ابشر پر تواصل سروز کے ذریعے کاروائی کی جو منظور نہیں ہوئی بلکہ جوازات کے ادارے سے رابطہ کرنے کی ادایت مصول ہوئی ہے کیا کریں اس حوالے سے محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات نے کہا ہے کہ اس کے مرکزی سسٹم میں شہریوں اور یہاں رہنے والے غیر ملکیوں کا مکمل ریکارڈ موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ تمام لوگوں کے لیے بڑی امپورٹن نیوز یہ ہے کہ کرونا کے پانس س سنتیس مریضوں کا اندراج ہو چکے ہیں بہت زیادہ جو مریض ہیں وہ کم ہو چکے ہیں سعودی وبا ختم ہونے کے قریب ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت ہی متوقع طور پر بڑی جو بنی ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا